اجمیر کے پشکر میں کرشری چوپال میں پروشوں اور کے ساتھ مہلہ کسانوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا کرشری وجیان کیندر کی اور سے آیوجیت اس چوپال میں آدھنی کھیتی اور جیوک کھیتی کے گر سکھائے گئے وہیں سیچائی کے سادھنوں کو لے کر ویبھن مادھیموں سے جانکاری دی گئی چوپال میں شری کرن نریندر کرشری ویشور ویدیالے جوب نیر کے کلپتی ڈاکٹر بلراج سنگھ نے کسانوں کو کھیتی کے ساتھ پشکر میں بھی جانکاری دی گئی لڑکیوں کی ایگری کلچر میں ایجوکیشن اور سب سے بڑا جرورت ہے پروسسنگ اور ویلیو ایڈیسن کی اور ہمارے سے جوڑنے کی اگام اتنا اچھا کام ہم الگ الگ گڑپس میں اتنی بہترین ویرائٹیز چھے وہ جون ہو گے ہو چنہ ہو مونگ فلی ہو گوار ہو چاولہ ہو باجرہ ہو سبزیوں کی ہوں سب میں ہم بہترین کام کر رہے ہیں رین وارٹر ہارویسٹنگ اور گراؤنڈ ریچارج اس پہ بھی بڑے پیمانے پہ کسانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو گلاب کی گتی کے کس طریقے سے کی جائے اور گلاب کا جو ایریا شیتر کام ہوتا جا رہا ہے وہ شیتر کو بڑھا ہے اسی اور ان کو بڑھاوہ دینے کیلئے ہم اکتریت ہوئے تھے آنے والا جو سمیں ہے جس کے اندر ستی پرمانیت ہمیں پودھے اپنی نرسری سے ان کسانوں کو کلپ کرائیں گے میں پہلے بار بھی نہیں جانا جانتی تھی آج کل ہی سیپیوں سے میرے پاس پیسے بھی کی کامائی بھی ہے کہ جیسے پھول کولنا اور گر بیٹے ہی کامائی آتی ہے جیسے ایک کلو پر چار روپے دیتے ہیں تو اس کامائی سے جیسے ابھی اسٹول لگی تھی جیپور اور بہار بینگلور تو ہم وہاں اسٹول میں جا کے آئیتے ہیں تو اب ڈر نہیں لگتا ہے ہمارے یہاں گاؤں میں زیادہ گلاب کے کھیتی ہوتی ہے اور یہاں گلاب سے ہی ہم گلکاند اور سربت بناتے ہیں اور سربت بھی بنتے ہیں اور گلاب جل بنائے جاتا ہے جتنے بھی میٹنگوں پہ ہوئی ہمیں بہت لاغ ملا انہوں میں اور ہمیں پوراں آبار سے سایوگتہ مل رہی ہے